میں ہوں شما ناہید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ناہید ووئیز دوستو آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں آپ کے ساتھ اپنی پرسنل سٹوری شیئر کروں گی چلو شروع کرتے ہیں دوستو میرے بھائی نمان اور میری بہن عریبہ کی شادی تھی میں نے امریکہ سے پاکستان شادی پر جانا تھا مگر میرا پاسپورڈ اکسپائر تھا میں سیونٹین جیئر سے پاکستان نہیں گئی تھی اس کا ریزن یہ تھا کہ میری پوری فیملی امی ابو بہن بھائی سب امریکہ میں ہیں اس لیے مجھے پاکستان جانے کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی ایکشلی آئی واز بورن ان پاکستان بٹ اٹس بین ٹونٹی سیونٹ جیئرز آئی واز لیونگ ان امریکہ مائی فیملی اس ہیر دیرس وائی آئی ڈیڈن فیل لائکیٹ تو گو ٹو پاکستان ارے بھائی جب ساری فیملی ادھر ہوتی ہے تو بندہ لیزی ہو جاتا ہے اور پھر بندے کو اتنی ڈڈی پاکستان کی یاد نہیں آتی یہی ریزن میرے ساتھ بھی تھا that's why I didn't feel like it to go to پاکستان میرا پاسپورڈ اکسپائر تھا وہ رنیو ہونے والا تھا اور میرے بین بھائی کے شادی کے لیے میری پوری فیملی ٹو ویکس پہلے امریکہ سے پاکستان فلائی کر چکی تھی شادی میں اونلی ثری ویکس رہ گئے تھے میں نے دو دفعہ پاسپورڈ بنوانے کے لیے امرجنسی اپوائنمنٹ لی لیکن وہ بہت فار تھی یعنی کہ دور جانا پڑتا تھا جس کی وجہ سے میں نے دو دفعہ پاسپورڈ کی اپوائنمنٹ کینسل کر دی ان دو ہفتوں سے میں پاسپورڈ کی پیچھے پڑی ہوئی تھی مجھے کوئی دنیا کی ہوش نہیں تھی دماغ میں صرف ایک ہی کوسچن تھا کہ پاسپورڈ کبر نیو ہوگا اب تو امرجنسی پاسپورڈ بنوانے کے لیے بھی اپوائنمنٹ نہیں مل رہی تھی میں بہت خجل حراب ہو رہی تھی اب تو دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کا پاسپورڈ ہر وقت ریڈی ہونا چاہیے ورنہ تماشا ہی بن جاتا ہے مجھے پاسپورڈ بنوانے کے لیے امرجنسی پوائنمنٹ نہیں مل رہی تھی اب صرف شادی کو تین دن رہ گئے تھے میرا تو دل بیٹھتا جا رہا تھا بڑی ایفرٹ کے ساتھ اللہ اللہ کر کے نیو یارک میں اپوائنمنٹ ملی پاسپورڈ آفس ہم سے دور نہیں تھا آج میں پاسپورڈ بنوانے کے لیے منہیٹن آئی ہوئی تھی چلیں آج میں آپ کو نیو یارک دکھاتی ہوں اور آگے چال کر دکھاؤں گی کہ جہاں بڑی بڑی بیلڈنگز ہوتی ہیں وہاں پر برڈز نے کتنی خپ مچائی ہوتی ہے آپ کا دیکھ کر طرح ہی نکل جائے گا چلیں اب ہم پاسپورڈ کی کردان دوبارہ سے شروع کرتے ہیں دوستو موسم کافی حراب تھا میرے دیکھے بادل آئے ہیں میرے آدھے آدھے بیلڈنگز نے ملنا وہ بادل میں گئے ہیں ہم اللہ اللہ کر کے پاسپورڈ آفس پہنچیں وہاں پر سارا حال حالی پڑا ہوا تھا لوگ بہت کم تھے ہم لائن میں لگے پاسپورڈ جمع کروایا پاسپورڈ والوں نے کہا if all of your documentation is completed then your passport can be made اور اگر تمہارے documentation completed نہیں ہے then you have to come next week with complete documentation میرے سارے documents complete تھے مجھے کوئی فکر نہیں تھی مگر دل میں ایک دار تھا کہ کہیں کچھ رپھڑ ہی نپڑ دے اب ہم پاسپورڈ جمع کروا کے تین آورز کے لیے باہر آگے ہیں چلیں بھائی اب میں آپ کو امریکہ نیو یارک کی بلڈنگز دکھاتی ہیں ارے بھائی اتنی بڑی بڑی نیو یارک کی بلڈنگز ہیں کہ میرا فون بھی مفیا مانگ رہا ہے کہ شما نہید ماف کر دو کیوں میرے ناک میں دم کر رکھا ہے اتنی بڑی بڑی بلڈنگز سکائسکیپرز میرے اندر نہ گساؤ میرا سانس بند ہو جائے گا میں بھی بڑی ڈیٹ تھی میں نے کہا جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا آج تھی میں بلڈنگ تیرے بیچ وار کے ہی چھڑھا دی قسم سے میں بڑی واد نکلی دوستو اگر آپ میری اس ویڈیو کو انجائے کر رہے ہیں تو پلیز ایک لائک دے کر ہماری حونسلہ فضائی ضرور کیجئے ارے میں داد دیکھتی ہوں سلام کرتی ہوں ان بلڈنگز والوں کو بھائی میرا ننہ سا دماغ تو ان بلڈنگز کو دیکھ کر ہی گون گیا مجھے اور میرے فون کو پوری گردن اوپر اٹھا کر اور پوری ایفٹ لگا کر دیکھنا پڑ رہا تھا آج اگر گردن میں بال پڑ گیا تو پھر میں اپنا دکھڑا کس کو سناوں گی ارے میں بہت کوشش کر رہی تھی چلو چھوڑو اس تماشے کو یہ جو چار بلڈنگز سکائی سکیپرز ہیں میں آپ کو ان کی سٹوری بتاتی ہوں ارے بھائی ان بلڈنگوں کی مالک انتہائی رچ ترین تھی اور اس کے پاس اولاد نہیں تھی اس شودی بڈی کے پاس ایک کتہ تھا اس نہوست کی ماری امیر بڈی نے مرنے سے پہلے اپنی ساری دولت اپنے کتے کے نام کر دی ارے اس طرح کے بے اکلم کے بال نوچ کر منڈی مرور دینی چاہیے ارے چھوڑو یہ بڈی جانے اور اس کا کان آپ اس بلڈنگ کو دیکھیں ارے دو دن پہلے کافی سنو پڑ رہی تھی گاڑی صاف کروانے کے لیے کار واش جانا تھا مگر ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا پاسپورڈ کا رپھر پڑا ہوا تھا دنیا بولی ہی تھی ارے یہ دیکھو یہ سینکڑوں پرندے بڑی بلڈنگز پر بیٹھتے ہیں یہ اس طرح جرمن بنا کر اڑتے ہیں جیسے کوئی جشر منا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے پرندے اوپ اڑ رہے ہیں باو میں تو پاسپورڈ رنیو کروانے کے لیے آئی ہوئی تھی مجھے ان کا جرمن بنا کر اڑنا ایسے لگا جیسے ہی کہہ رہے ہوں ہمارا تو پاسپورڈ بن گیا ہے اب تمہارے پاسپورڈ بننے میں فضول کا پھڑا پڑا ہوا ہے میں پاسپورڈ رنیو کروانے کے چکروں میں اتنی ڈیپلی سوچ رہی تھی اور اس طرح سوچوں میں پڑی ہوئی تھی کہ مجھے دنیا کی کوئی ہوش نہیں تھی مجھے ہر چیز میں پاسپورڈ ڈسپلی ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا مجھے تو صرف ایک ہی کھرک لگی ہوئی تھی کہ کب پاسپورڈ بنے گا اور کب میں امریکہ سے پاکستان فلائے کروں گی ارے بھائی ایوری ڈی ای واس ٹاکنگ ٹو مائسیلف ڈریمنگ ٹھنکنگ اباوٹ گوئنگ ٹو پاکستان اور دل میں لڈوں پھوٹ رہے تھے کہ کتنا مزہ آئے گا شادی پر اور کتنا حلہ گلہ ہوگا وہاں میں میں ویڈیو بنا رہی تھی اچانک میں نے پولیس دیکھی تو میں نے ویڈیو بنانے سٹاپ کر دی میں نے سوچا نیو یارک پولیس کوئی لفڑا ہی نہ ڈال دے کہ یہ پاکستانی امریکن شما نحید ویڈیو بنا رہی ہے کہیں یہ ادھر جسوسی کرنے تو نہیں آئی لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا کہ ادھر پاسپورٹ کا لفڑا پڑا ہوا ہے ارے بھائی چھوڑیں آگے سنیں تین گھنٹے کے بعد ہم پاسپورٹ آفیس گئے ہیں پاسپورٹ ریڈن تھا مجھے اتنی خوشی ہوئی اور ایسا لگا جیسے میں ورڈ وار سے باہر نکل آئی ہوں لیکن اب مجھے پاکستان کا ویزا لینا تھا یہ ٹنل ہے اور یہ آلماسٹ 3-4 مائلز ہے اور یہ پانی کے اندر ہے اس کی اوپر پانی ہے اور یہ پانی کے اندر ہے یہی سمجھ دیجئے گا کہ جیسے ایک ٹیوب ہو اور ٹیوب کو پانی میں پھینک کے اس کے اندر سڑک بنا دی جائے یعنی کہ یہ پورا پانی کے اندر ہے ابھی ہم پاسپورٹ بنوا کر واپس آ رہے ہیں بہت خوش ہیں پر آپ پتہ نہیں ویزا بنوانے میں کتنی دیر لگے گی ہرے بھائی جن کے پاس امریکن پاسپورٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کا ویزا لیے بغیر پاکستان نہیں جا سکتے یہ بھی ایک بڑا رکھڑ ہے اب ہم ویزا لینے کے لیے پاکستان امبیسی گئے انہوں نے کہا دو سال پہلے ہم امبیسی میں ویزا دیتے تھے اب ہم نے پراسس چینج کر دیا ہے اب ہر کوئی اون لائن ویزا اپلائی کرتا ہے اس میں دو دن سے پانچ دن تک لگ سکتے ہیں میں نے کہا چلو جی ہونی کور پھڑا پہ گیا جی پہلے بڑی مشکل سے پاسپورٹ بنا تھا اب یہ ویزا خجل حراب کرے گا ہم نے اللہ اللہ کر کے ویزا اون لائن اپلائی کیا اور رکویسٹ کی کہ کل میری فلائٹ ہے مجھے ویزا مست چاہیے اور میں آبادتوں میں مشغول ہوگی کہ اللہ جی ایک دن شادی کو رہ گیا ہے مجھے ویزا مست چاہیے ورنہ میں شادی ٹینڈ نہیں کر سکتی ہرے بھائی جب بندے کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا تو بندہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر شودہ اور مسکین سا مو بنا کر دعا مانگتا ہے قسم سے بندہ اتنا شودہ اور میسنا مو بناتا ہے لگتا ہے کہ اس جیسا شودہ اور مسکین بندہ دنیا میں اور کوئی نہیں پیدا ہوا میں بھی اس کارے ہیر میں شامل تھی میں نے اپنے پاسپورٹ کے لیے بہت شودہ اور مسکین مو بنا کر دعائیں کی اللہ اکسپٹ می دعا اینڈ ٹومارو اراؤنڈ فور پی ایم مجھے پاسپورٹ مل گیا در ایک تفاہن تھا اسے تھامنا بہت مشکل تھا میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تھاو ٹریول جنڈ کو اکال کی اور پوچھا آج کوئی پاکستان فلائٹ جا رہی ہے ٹریول جنڈ کہنے لگا نائن پی ایم فلائٹ جا رہی ہے مگر کافی مہنگی ٹکٹ ہے میں نے دل میں کہا فضول کی باتیں نہیں کرو بس آج منو اڈن دے آج میرا پاکستان دا ویزا لگ گئی میں نے دل میں کہا تمہیں کیا پتا ایجنٹ جی ہم تو واہ واہ امیر ہیں ساڑھے اگیسٹ سستی میں بھی فلائٹ دا کوئی روڑا نہیں ارے بھائی میں اتنی بھی امیر نہیں ہوں بس میں امیر بننے کا سب کو چونہ لگا رہی ہوں چھوڑو آج کے لیے اتنا ہی نیکس اپیسوڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گی اپنا جی ایف کے امریکہ ائرپورٹ سے پاکستان لہور تک کا سفر نیکس اپیسوڈ بہت زبردست ہے اسے ممس مت کیجئے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بولیے اپنا بہت زیادہ خیال کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے دیکھتے اور سنتے رہیے ناہید ویز